اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کرلے اور بیل آئیکن کو آن کرلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائی امید کرتی ہوں اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرس فاطمہ تو سہر الانپنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں پیارے بہن بھائیوں محبت کا لا جواب عمل نقش جو میں آج آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں یا طریقہ بتا رہی ہوں پلیز اس کو غور سے سنیں بہت سے بہن بھائی کی فرمائش ہے اور دعاوں کے ساتھ میری جو بھی عملیات ہیں ان کو پسند کیا جا رہا ہے عمل عملیات کا تلق عمل سے ہے عمل جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز اگر چھوڑتے ہیں تو نماز پڑھنا یہ عمل ہے اور جو اگر ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا گناہ ہوتا ہے نا اسی طرح عمل کو عمل کی طرح بنانا کریں تو عمل پورا نہیں ہوتا تو یہ محبت کا ایک خاص عمل میں آپ کو بتاؤں گی ایک دفعہ آپ اس کو ضرور الحمدللہ کریں سچی محبت، سچا پیار، سچی چاہت وہ کسی بھی رشتے کے ساتھ ہو اس کے لئے یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کبھی کسی کو اپنی پیار میں دیوانا کرنا یہ عمل اس کے لئے ہے جو بھی کسی کو چھوڑ کر جا چکا ہے جو کسی سے نفرت کرتا ہے وہ پہلے ٹھیک تھا لیکن وہ اب ٹھیک نہیں رہا تو یہ عمل ان لوگوں کے لئے ہے عمل بتانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہو گئے انشاءاللہ تو اللہ کا یہ کلام اور درود پاک یہ بہت طاقت رکھتا ہے عمل جو بھی ہے جو بھی کرتے ہیں صدقے دل سے کریں گے تو کامیاب ہو جائے گا آپ اپنے پیارے کو پا لیں گے یہ عمل تصویر پر بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ عمل کا جو نقش میں نے آپ کو بتایا ہے یہ جو نقش ہے یا مغنی یا رحمان رحیم کریم محمود قادر موحب و مجیب یہ اللہ کے وہ نام ہے جو محبت کو پیدا کرتے ہیں اس نقش کو بنانا بلکل جس طرح بنایا گیا ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح آپ نقش کو بنا سکتے ہیں یعنی تو فوٹو کاپی کروالیں ویڈیو سے کروپ کر لیں کروپ کر کے آپ فوٹو کاپی کروالیں فوٹو کاپی کروانے کے بعد اس کی فوٹو کاپی اب بنانی جس طرح ہے جب آپ فوٹو کاپی کروائیں گے اس سے پہلے آپ نے یہاں پر نام بھی لکھنا ہے دیکھیں الخب فلا آپ کا نام بن فلا جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اس کا نام ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر بن ہے تو یہاں ماں کا نام آنا تھا نا لیکن ابھی ماں کا نام نہیں آئے گا یہاں پر دو دفعہ آپ کا نام پکارا جائے گا ٹھیک ہے االا خب فلا ابن فلا فلا یہاں پر بھی آپ کا نام اور آپ کے پیارے کا دونوں پکار رہی ہیں ایک دوسرے کو ٹھیک ہے یہ آپ نے بلکل اسی طرح نقش پہ لکھنا ہے االا خب آپ کا نام بن پیارہ جو آپ کا پیارہ ہے ٹھیک ہے اس کا نام االا خب پھر پھر دوبارہ آپ کا نام پھر ابن غلطی نہ کیجئے گا ٹھیک ہے فلا کیونکہ جب بھی پہلے میں نے جو ویڈیو میں بتائے ہیں جیسے کہ فلا بن فلا االا خب ٹھیک ہے فلا بن فلا اس طرح وہ اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس طرح لکھا جاتا ہے لیکن یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح بتا رہی ہوں پلیز اس طرح کیجئے گا غلط ہوا تو بھینا کو نہیں کہیں گے آپ یہ غلط ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کورسے سننے دس دفعہ ویڈیو کو دیکھ کر سن سکتے ہیں اب آپ نے یہ نقش بنا کر پہلے تو اپنی سیدھی بازو پر باندھنا ہے ہاتھ پر نہیں بازو پر باندھنا ہے ٹھیک ہے کلائی پر نہیں ٹھیک ہے جہاں سے بازو کا حصہ شروع ہوتا ہے وہاں پر آپ اس کو باندھیں گے اس کے بعد آپ نے جب یہ باندھ لینا ہے تو یہ دیکھیں اب یا ودودو یا مغنی اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں یہ آپ نے باندھ لیا ٹھیک ہے اب یا ودودو یا مغنی کا جو ہے طریقہ وہ غور سے دیکھ لیں زکات زکات کوئی بھی نہیں ہے وقت دن کے وقت یہ عمل کریں تین بجے سے چار بجے پانچ بجے چھ بجے رات کو عشاء کے بعد نہ کریں دن میں کسی بھی ٹائم صبح و دس بجے کریں جتنا آپ کو آسانی لگتے ہیں اس ٹائم رکھ لیں دن بدھ والا ٹھیک ہے بدھ کا دن جمعہ رات کا دن اور جمعہ کا ان تین دنوں میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے درود پاک تین بار اول تین بار آخر درود پاک پڑھیں ورد کریں یا ودودو تیتیس مرتبہ پھر یا موغنی تیتیس مرتبہ پھر تین بار درود شریف ٹھیک ہے لازم ہے نماز کی پبندی ہے ورنہ کوئی بھی عمل میرا کام نہیں کرے گا نہ ہی کوئی بھی عمل آپ کو ساتھ دے گا عمل کی جو تعداد ہیں وہ میں نے آپ کو یہاں پر اچھا طریقے سے گائٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اب جب یہ والا عمل کرنا ہے یہ تو آپ نے بانگ لیا اپنی بازو پہ ٹھیک ہے اب یہ والا جب عمل کرنا ہے پیارے بہن بھائی یہ تصویر پر عمل کرنا ہے تصویر پر اس کا دم کرنا ہے جب یہ عمل آپ نے کرنا ہے تصویر پر دم کرنا ہے تصویر پر دم کرنے کا طریقہ اب میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں دیکھیں تصویر پر دم کرنے کا طریقہ پتہ کیا ہے کہ دو جب ہماری آنکھیں ہیں نا ہماری آنکھوں کے نا ہماری آنکھوں کے دونوں درمیان ہماری سمجھیں یہ میں ایک آنکھ ہیں یہ دوسری آنکھ ہیں تو جو اسی درمیان کا فاصلہ ہے درمیان کا فاصلہ دم وہاں پر کرنا ہے جہاں پر روحانیت ہوتی ہے جہاں پر جیسے کہتے ہیں کشف قلوب ہو جانا باتنی آنکھ روحانی آنکھ تھرڈ آئی یہ ہماری اس حصے میں ہی ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے بہر سے دیکھ لیں سکیل تھوڑا ٹھیک کر دیتے ہیں یہ سمجھیں ایک آپ کی آنکھ ہیں یہ آپ کی دوسری آنکھ ہیں اس کے جو سینٹر کا حصہ یہاں پر دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد آپ دل سے دعا کریں اپنے پیارے کو پانے کے لئے اب یہ جو نقش ہے یہ تین دن باننا ہے تین دن باننا ہے تین دن ہی یہ عمل کرنا ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے تیسرے دن آپ پہ پیارا حاضر ہو جائے گا دور ہے تو آپ کو پکارے گا غلط نہ کریں عمل کو پہلے غور سے سن لیں پھر کریں یقین مانے کامیابی ہوگی الحمدللہ اور نماز کی پبندی کریں یہ ضروری ہے قرآن پر پڑھیں نماز کی پبندی کریں چلدی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تصویر پر دم کرنا ہے تین مرتبہ دم کرنا ہے جب یہ سارا عمل کر لیں یہ پہلے باننے یہ عمل کر لیں اور تصویر پر دم کر لیں تصویر پر دم کریں موبائل میں تصویر ہوگی آپ تصویر پر دم کر لیں دونوں آنکھوں کے درمیان ہی کرنا ہے ادھر ادھر نہیں مطلب کہ چہرے پر اسا غور کرنا ہے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان آپ دم کریں اور آپ کو آپ جس کو پکا رہے ہیں دم کر رہے ہیں دل میں دعا کریں گے یا اللہ پاک یہ ٹھیک ہو جائے یا اللہ پاک یہ شادی کے لیے مانجے یا اللہ پاک یہ ہمارے پاس واپس آ جائیں گے جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں ہزبنڈ وائف کے لیے بھی آئے کہ اگر عورت کر رہی ہے تو اپنے ہزبنڈ کے بارے میں سوچ کے یہ عمل کر سکتی دونوں آپ کو کے درمیان ٹھیک ہے تو پھر آپ نے بلکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کی بہن بتا رہی ہے آپ نے بلکل ویسے غلطی نہیں کرنی یہ عملیات ہے میں کوئی وزائف آپ کو بلکل بھی نہیں بتا رہی میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں عمل کو کیسے کامیاب کر وزائف نفلی ہوتے ہیں عمل ایک پاور رکھتے ہیں عمل کو عمل کی طرح کیا جاتا ہے وزائف تو آپ کسی کے بھی پکڑ کے کر سکتے ہیں جو عمل ہوتے ہیں وہی عام عمل نہیں ہوتے عام کو عمل وہ ہمیشہ پاورفل ہی رکھا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ کہہ نفلی بادت ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پھر آپ نے فرمایا کہ نماز کو اگر فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز کے نماز کے ٹائم پر پڑھو گے تو عمل یہ نماز کا کامیاب ہوگا برنہ پھر آپ کو اس نماز کا نقصان بھی آئے گی یعنی کہ آپ کو اس کا نماز کا سواب اگر مل رہا ہے تو پھر اس میں سواب میں کمی بھی آ جاتی ہے اللہ پاک ناراض بھی ہوتے ہیں اللہ پاک نماز نہ پڑھنے والے ایک ساتھ سختی بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ چیزیں آتی ہیں نا ٹھیک ہے تو آپ اسی طرح یہ عمل ہے عمل میں نماز میں ہم کوئی چیز چھوڑ سکتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے اسی طرح آپ عمل میں کوئی چیز نہیں چھوڑ سکتے عمل کو عمل کی آپ نماز میں دو دو دن دیکھ سکتے آپ نماز میں بات نہیں کر سکتے آپ نماز میں کسی کو پکار نہیں سکتے اللہ کے لیے نماز ہوتی ٹھیک ہے اللہ پاک ہماری نمازوں کے ضرورت نہیں لیکن ایک چاہت ہے ٹھیک ہے ہم اللہ پاکی نماز کی ببندی کرتے ہیں تو اسی طرح یہ عمل ہے عمل کو عمل کی طرح کرتے ہیں یا وہ دودو ہے یا مغنی ہے اچھا طریقے سے پڑھنا اچھا طریقے سے دعا کیجئے گا اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی ایک دفعہ بری بہن کو یاد کریں مجھ سے جہاں تک ہو سکے میں ضرور مدد کروں گی انشاءاللہ میری عملیات کو ہمارے یوٹیوب چینل کے پر لائف دیکھ سکتے ہیں آپ یوٹیوب چینل جو ہے ہمارا سسکرائب کرلیں چینل کو اور لائک اور شیئر بھی کریں اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی وہاں پر آ کر ہم سے بات کر سکتے ہیں میں آپ کی بہن ہوں آپ جب بھی بکاریں گے انشاءاللہ لبائک بولا جائے گا ایک دفعہ بکار کے تو دیکھیں پیارے بہن بھائیو کبھی بھی آپ کو نا نہیں ہوگی انشاءاللہ لبائک ہی ہوگا انشاءاللہ تو اگر آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہو تو جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخدارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آپ پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخدارہ بھی کروانا سکتے ہیں اور اگر آپ نے استخدارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخدارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ